مرادباد مہانگر میں کٹ گھر ریلوے اسٹیشن سے متصل ذرگاہ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ میں ہر منگل کے دن کی مانند اس منگل کو بھی یعنی 29 مارچ 2022 کو بعد نماز اثر قل شریف کی ہفتہ والی محفل نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ آراستہ کی گئی جس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی ان عقیدت مندوں میں بڑی تعداد میں خواتین بھی شامل تھیں اس موقع پر اولاں گلہائے ناتو مناقب پیش کیے گئے بادہو ببو قوال اور ہم نواوں نے ساز اور آواز کے ساتھ ناتیا و منقبتی کلام پیش کیا محفل سما کے بعد قل شریف پڑھا گیا اور سجادہ نشین و آل انڈیا خان کا ہی ایک تمشن کے صدر ریٹائرڈ ایگزیکیوٹیو انجینئر نواب حیات النبی خان نے شجرہ خوانی کی اور بادہو نواب صاحب نے ہی دعا بھی فرمائی موم محفل سما کے بعد ذا فرمائی مو کی شرہ خول فرمائی شرہ خون پیش کی رمائی شرہ خون پیش کی weeks موسیق yeah موسیق 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 موسیقی اس دوران درگاہ حضرت تاج الولیاء سید محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم صوفی ممتاز عالم چشتی سابری خلیفہ سید غلام مہی الدین جیلانی چشتی سابری مشہور ناتخوان الحاج اتیق احمد سابری خادم درگاہ ڈاکٹر محمد عالم سابری صوفی دولہ حافظی صوفی اکرام خان حافظ محمد شاہد حافظی پیش امام و خطیب درگاہ والی مسجد محمد اکرام امران علی ارشاد حسین محمد عارف منصوری سابری محمد سلیم محمد رئیس سابری مستان سابری محمد حنیف محمد کامران گڑو حسین وغیرہ سمیت ہزاروں عقیدت مند موجود رہے چاروں طرف عقیدت مند ہی عقیدت مند نظر آ رہے تھے قل شریف اور دعا کے بعد عقیدت مندوں نے سجادہ نشین نواب حیات النبی خان سے مسافہ کرنے اور ان سے اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھوانے کے لیے انہیں چاروں طرف سے گھیل لیا اور اپنے سر پر ہاتھ رکھوا کر دعا کی درخواست کی واضح ہو کہ درگاہ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ میں ہر منگل کو بعد نماز عصر قل شریف کی یہ محفل منقض کی جاتی ہے نماز مغرب کے بعد سٹی چینل کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے صاحب سجادہ نواب حیات النبی خانے آنے والے ماہ رمضان شریف کا زیادہ سے زیادہ احترام کرنے روزے رکھنے و دیگر عبادات کرنے کی اپیل بھی کی اور ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ حافظ علی حسین خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا وسالی قل شریف پانچ رمضان المبارک کو بعد نماز عصر ہوگا انہوں نے مختلف سوالوں کے جواب میں کہا جو ہمارے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے آقا سرطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کر گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی تابعہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس یہی کہنا تابعہ ہے سب دنیا جانتی ہے کہ رمضان میں کیا کیا جاتا ہے اور کیسے اعتماد کیا جاتا ہے ابس کا عدب اعترام سب سے پہلے ہے روزہ دار کا روزہ کا اعترام اور فرض ہے بہت ضروری ہے کہ عدب کرے عدب اگر کسی کا موضع نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ سب کے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہے گیرہ ہے بہت عدب کی ضرورت ہے اور رمضان ہر سال آتا ہے سب جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے روزہ کیوں رکھا جاتا ہے نہیں لگتا ہے زیادہ کیا پریشانی ہے کیا نہیں ہے ہر ایک جانتا ہے اس کو بتانی ہے ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی میری گزارش ہے کہ وہ قابل ہیں اور روزے رکھیں ان کو اللہ تعالیٰ امچھاکا جیے احمد جیے پریشانی نہیں ہے بڑی بیماری نہیں ہے تو روزے رکھنا چاہیے اور بہت ضروری ہے آقا ہے جو سرکھر مجینہ کو ماننا ہے لازم ہے اگر نہیں مانے تو پھر اس کا حضرت والدہ جانے کی اثر ہے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وسالی قل شریف کتنے رمضان المبارک کو ہوگا حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وسالی قل شریف پانچ رمضان کو اثر کے وقت محفل سماء قل شریف کے بعد افتار ہوتا ہے وہ پانچ رمضان کو شام کو اکل ہوگا وسالی قل اس کے بعد افتار کرائے جاتا ہے انشاءاللہ اس سال وہ سب ہوگا اس دوران عقیدت من دن بھر حافظ علی حسین خان صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے برادر گرامی حضرت نواب محمد مدد علی خان المعروف مدد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اور آپ کے والد ماجد حضرت نواب محمد غلام حسین خان صاحب المعروف حضرت فقیر شاہ صاحب چشتی قادری رحمت اللہ علیہ کے مزارات پر حاضر ہو کر فاتحہ خوانی کرتے نظر آئے